نمازکار صبح کے نو بچنے والے ہیں آپ کے ساتھ میں ندیتا کودیشیا ہوں اور اب وقت ہو گیا ہے خبریں وستار سے اور رفتار سے دیکھنے کا یعنی نیوز ٹوینتی کا پاکستان میں پھر سنائی دی تکتہ پلتی آہر جھار کھڑ میں نکل کی حیرت انگیز تصویریں اور اتنی زبردست بارش کی بہگائے بھاری بھرکن جانور تمام خبریں آپ کو دکھائیں گے لیکن شروعات پڑی خبروں سے کشمیر میں آتنکی برحان وانی کے انکاؤنٹر کے بعد ہوئی ہنسا سے تناؤ ابھی برکرار ہے پردان منتری نرینڈ موڈی اور جمو کشمیر کے مکہ منتری محبوبہ مفتی نے سیم براتنے کی اپیل کی ہے وہیں آتنکیوں نے سپور میں ایک پولیس پوسٹ پر سادہ ٹراؤن فائرنگ کی حالانکہ اس فائرنگ میں کسی کے گھائل ہونے کی خبر نہیں ہے شری نگر کے نورباغ علاقے میں کچھ اگیات لوگوں نے سرکشا والوں پر پیٹرول بم پھیکا ادھر پولیواما کے آونتی پورا علاقے میں بھیڑ نے ایک پولیس سب انسپیکٹر کی پتنی اور بیٹی کی جمکر پٹائی کی جس سے دونوں گھائل ہو گئی ہجبول مجھہدین نے برحان بانی کے بعد اب سبزار احمد کو ہجبول کا نیا کمنٹر بنایا ہے اسلامیق ریسرچ فاؤنڈیشن کے سنستابق زاکر نائک کی بھارت واپسی اس سال نہیں ہوگی زاکر سے بھارت میں پوشتاش ہونی ہے اور وہ فلحال سعودی عرب میں ہے زاکر نائک مدینہ سے چودہ جولائی کو اسکائپ کے ذریعے میڈیا کے سامنے اپنا پکش رکھے ان کا انڈیا میں آنے کا کوئی پلانی نہیں تھا وہ نیکسٹیور آنے والے تھے لیکن ابھی اگر کیونکہ جاج ایجنسی جاج کر رہی ہے ابھی آ کر کہ اگر وہ انڈیا میں ایک پریس کانفرنس لیتے اور اگر کوئی ایکسپلینیشن یا کلیریفیکنس دیتے اس کے بعد جو ہے اگر یہ جاج ایجنسی اپنا پروب کمپلیٹ کرتی they would come with some finding اس بیچ کیندریہ گرہ منترالے نے زاکر نائک کی فنڈنگ کی جانچ شروع کر دی ہے شروعاتی جانچ میں دوہزار بارہ سے پہلے پانچ سال میں قریب پندرہ کروڑ کی فنڈنگ کی بات سامنے آئی ہے جو اسلامی ریچرچ فاؤنڈیشن کو ویدیشوں سے ملی تھی ویدیشی فنڈنگ کا زہتر حصہ سعودی ارابر برٹین سے ملا تھا اُدھرہ سدودین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے زاکر نائک کا سمرتن کیا ہے پاکستان کے درجن بھر شہر رات و رات آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے پوسٹروں سے پٹ گئے ہیں ان پوسٹروں میں لکھا ہے کہ راہیل شریف دیش کی کمان سمال آرمی چیف راہیل شریف اس سال نومبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں لیکن ان پوسٹروں کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے یا کہیں فوج نواز شریف سرکار کا تختہ پلٹنے کی تیاری میں تو نہیں پاکستان کی رازدھانی اسلام آباد سمیت تیرہ شہروں میں آرمی چیف راہیل شریف کے دس ہزار سے زیادہ پوسٹر لگے ہیں ہر پوسٹر میں جنرل راہیل شریف سے ان کے پت پر بنے رہنے کی گزارش کی گئی ہے لیکن پوسٹروں میں لکھی عبارت ہے صرف یہی ختم نہیں ہوئی کچھ پوسٹروں میں سیدھے سیدھے پاکستان کی نواز شریف سرکار کے خلاف بغاوت نظر آتی ہے یہ پوسٹر کراچی، راول پنڈی، لاہور، پیشاور اور ہیدراباد جیسے شہروں کی بھیڑ بھاڑ بھری سڑکوں پر لگے ہیں پارٹی کے سینٹرل چیپ علی حشمی نے دلیل دی ہے کہ چودہ دن تک پی ایم نواز شریف کی پاکستان میں گیر موضوع کی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں لوگتانترک سرکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان بینر پوسٹر پر پاکستان سینہ کی طرف سے کوئی بھی پرتکریہ نہیں آئی ہے موڈی کیبنٹ میں فیر بدل کے سات دن بعد منتری منڈل کی سب سے عمر دراز منتری نجما حیطلہ اور جی ایم سدھے شورا نے اسطیفہ دے دیا ہے 76 سال کی نجما علف سنکھیک ماملوں کی کیبنٹ منتری تھی اب یہ ذمہ داری مفتار عباس نقوی کو دی گئی ہے نقوی راجی منتری ہے انہیں اب اس منترالے کا انڈیپیننٹ چارج دیا گیا ہے نجما حیطلہ نے کہا کہ انہوں نے ویکتیگت وجہوں سے اپنا پج چھوڑا ہے سدھے شورا ہیوی انڈسٹری اور پبلک انٹرپائزز منسٹری میں راجی منتری تھے ان کی جگہ اب یہ ذمہ داری بابل سپریوں کو دی گئی ہے پانچ جرائی کو موڈی منتری منڈل میں پھر بدل ہوا تھا ویسٹر ڈیاری ماملے میں سی بی آئی کے پورو ڈیکٹر رنجیت سنا کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں سپریم کورٹ کے نردیش پر اس ماملے کی جاج کرہے پینل نے اپنے ریپورٹ میں رنجیت سنا کی گھر کی ویسٹر ڈیاری کو سہی ٹھہرائے ہیں جاج کمیٹی نے پہلی نظر میں پائے کہ رنجیت سنا نے کول بلوک گھوٹالی کی جاج کو پروہاویت کرنے کی کوشش کی کمیٹی کی ریپورٹ کے آدھار پر رنجیت سنا پر کیا ایکشن لیا جائے اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ ریزر رکھا ہے گھوڑ تلو ہے کہ پورو سی بی آئی ڈیاریکٹر کی گھر کی ویسٹر ڈیاری میں کول گھوٹالی کے آروپیوں کی رنجیت سنا سے ملاقات کا ذکر ہے جس کے بعد سپریم کورٹ نے جاج کے لیے پینل کا گھٹن کیا تھا اس پر آج کورٹ نے رنجیت سنا کے وکیل اٹرنی جنرل میری بحث سننے کے بعد اپنا ججمنٹ ریزر کر لیا ہے کہ اب اس ریپورٹ کے بعد کیا کرنے کی ضرورت ہے یو پی کانگریس ادھیکش پت کے لیے راج ببر کے نام پر انتی مہر لگ گئی ہے ڈلی میں منگلوار کو سونیا گاندی، گولامنوی آزاد اور پریانکا گاندی کے 20 دن بھر چلی بیٹھک کے بعد راج ببر کا نام یو پی کانگریس ادھیکش کے لیے فائنل کیا گیا اس کے ساتھ کی راجہ رامپال، راجیش مشر، بھگوٹی پرساہ چودری اور عمران مسود کو یو پی کانگریس کا ادھیکش بنایا گیا ہے پورو پردیش ادھیکش نیرمال خطری سکریننگ کمیٹی کے ادھیکش ہوں گے پورو پردیش کانگریس کمیٹی کا نیا ادھیکش بنانے کا پیسلہ ہوا ہے اور نئے ادھیکش ہوں گے راج ببر ایمپی راج ببر فلال اتراخن سے راجے سوا سانسد ہیں انہیں یو پی کانگریس کی کماند دیکھر پارٹی نے صاف کر دیا ہے کہ کانگریس یو پی بیدان سوا چناؤ کو لے کر کافی گمبیر ہے اور راجے کے چناؤی رن میں اب کوئی فرینلی فائٹ نہیں ہوگی ڈلی کے کالگاجی میں سومبار کو ہی بزرگ محیلہ کی ہتیا کا کیس پولیس نے سلجھا لیا ہے کاتلوں کا سراغ سی سی ٹی وی سے ملا پولیس کے مطابق پرانے نوکر انیل شرما اور اس کے دوست نے پیسوں کے لالش میں بزرگ حرمیت کور کی گلا دوا کر ہتیا کر دی اور ایک کروڑ سے زیادہ کے گہنے اور کیش لے کر فرار ہو گئے یہ پوری واردات سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئی پولیس نے دونوں کو جیعپور سے گرفتار کیا کتر سال کے حرمیت کو اور اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی ان کے پتی کی پہلے ہی موت ہو چکی تھی سومبار کے دو پیٹ جب گھر کے دوسرے لوگ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اسی دوران حرمیت کے ہتیا ہو گئی بیٹا بہو لوٹے تو گھر میں حرمیت کے لاش ملی شروع سے ہی پولیس کو شک تھا کہ ہتیا کسی جان پہچان والے نے کی ہے آخیر میں پولیس کا یہ شک صحیح ثابت ہوا نس ایل گھوٹالے میں پرورتن ندیشالے نے آروپی جگنیش شاہ کو گرفتار کر لیا ہے ایڈی نے پوچھتا آج کے بعد جگنیش کو پی ای میلے کی دھارہ 19 کے تحت گرفتار کیا ہے ایڈی کا آروپ ہے کہ جگنیش شاہ جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں ایڈی آج جگنیش شاہ کو وشیش پی ای میلے عدارت میں پیش کرے گی سوطرہ کے مطابق ایڈی کو جگنیش شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ای نس ایل گھوٹالہ 5600 کروڑ کا ہے پی ای میلے نے جگنیش شاہ، ایم سی ایکس، ایس ایکس کے جوسف میسی اور ای نس ایل کے پورو سی ای ایو انجنیش سنہ کو سمن بھیجا تھا وشیش حدالت نے سبھی آروپیوں کو ساتھ جولائی کو حدالت میں حاضر ہونے کو کہا تھا بھاری بھاریش اور بھار سے دیش کے کئی راجوں کے حالات بہت خراب ہیں بھار کا سب سے زیادہ اثر مدھر پردیش میں دکھائی دے رہا ہے یہاں لوگوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی بشکل میں ہیں منصور میں بھار کی وجہ سے کئی جانور بھی بہ گئے جبکہ اجین اور مہراش کے ناسک میں کئی مندر بھار میں ڈوب گئے ہیں گھڑی چیرولی میں بھی کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ایمپی کے علاوہ آنتھ پردیش، گجرات اور اسم میں بھار کے حالات بنے ہوئے ہیں گوداوری کے کیچمنٹ ایریا میں بھاری بھاریش کی وجہ سے گوداوری کا آٹر لیول لگتار بڑھ رہا ہے اس وجہ سے ایسٹ گوداوری جیلے کے 28 گاؤں کا سمپرک پوری طرح کٹ گیا ہے اسم کے 8 جیلوں کے دوستو 13 گاؤں میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ بھار میں پھنسے ہیں کانپور میں منگلوار کے ایک چلتی بھی کار میں آگ لگنے سے دہشت مچ گئی کار میں پانچ لوگ سوار تھے اچھی بات یہ رہی کہ سمیں رہتے سبھی لوگوں کو کار سے سرکشت نکال لیا گیا گھٹنا کانپور کے تھانا گووین نگر کی ہے جہاں پراغ دوڑ ڈیری کے سامنے سے گزر رہی بھارات کے پاس ہی ایک ماروتی 800 کار میں اچانک آگ لگنے سے بھاراتیوں میں افرات افری مچے لوگ ادھر بھاگنے لگے اس کار میں ہرشت گپتاپ نے چار ساتھیوں کے ساتھ گھر جا رہے تھے آگ لگنے کے بعد آنن فانن میں کار میں بیٹھے سبھی پانچ لوگ بھارنے کے موقع پر موجود لوگوں نے پولیس کو سوچیت کیا اور پولیس نے فائر اسٹیشن کو خبر دی فائر برگڑ کے آگ بجھانے کے بعد یاتا یاد سامانیہ ہو تمیلناڈو کے تیروہن ملائی سے پولیس کی سریاں گھنڈا گردی کی تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں مامولی بیواد میں پولیس والوں نے بیس سڑک پر ایک پریوار کے تین سدسیوں کی بری طرح پٹائی کی پولیس نے ایک دمپتی اور اس کے بیٹے پر بیس سڑک میں بے رہمی سے لاتھیاں بٹسے اس پریوار کے سدسیوں کے بیچ کوئی گھرے لگو بھی بات تھا گھر والوں نے پولیس کو موقع پر بلایا تھا تین پولیس والے موقع پر پہنچی اور کوئی بات سنے بغیر ہی ان کی پٹائی شروع کر دی گھٹنے کی پھٹے سامنے آنے کے بعد ہنگامہ مچا تو پٹائی کے آروپی تینوں پولیس والوں کا ٹرانسپر کر دیا گیا ممبئی باگلے مہینے سے بینا ہیلمیٹ والے ٹو ویلرز کو پیٹرول نہیں ملے گا ممبئی پولیس اور ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ مل کر ٹرافک نیم نہ ماننے وانوں کے لیے سکتی کی تیاری میں ہے یہی نہیں راجے سرکار ٹرافک نیموں کے لیے جرمانہ بڑھانے کی بھی تیاری کر رہی ہے موجودہ جرمانے کے رقم کو پانچ گناہ تک بڑھانے پر ویچار کیا جا رہا ہے راجے سرکار کا ماننا ہے کہ جرمانہ کم ہونے کی وجہ سے ٹرافک نیموں کو گمپیرتا سے نہیں لیا جاتا مہاراستر سرکار نے بڑھتی سڑک درگھٹناوں اور ٹرافک کی سمسیا کو دیکھتے ہوئے اس سال کڑا عبیان شروع کیا ہے اب تک کیول ممبئی میں ہی ایک لاکھ سے زیادہ نیم توڑنے والوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے جبکہ سات ہزار لوگوں کے لائسینس جبت کیے گئے ہیں چار کھنٹ کے دھنواد میں گیارویں کی پرکشہ میں نکل کے پوری چھوٹ دھنواد کے گوویندپور کے آر ایس مور کالیج میں شاتروں نے آرام سے ایک دوسرے کی کوپی دیکھ کر نکل کی یہاں ایک شاتر کے بدلے اس کے پتا کوپی لکھ رہے تھے کالیج میں ایک ہزار سے زیادہ چھاتر لون میں بیٹھ کر پرکشہ دے رہے تھے خوپیا کیمرے میں ریکارڈ تصویروں میں وہاں کوئی نیرکشک نہیں ملا اور چھاتر کھلے آم نکل کر رہے تھے حد تو تب دیکھی جب ایک چھاتر کے پتا اپنے بیٹے کی کوپی لے کر بارامدے میں اس کے بدلے ایکزام دیتے نظر آئے کالیج کی دلیل ہے کہ اس کے پاس سبھی بچوں کو کلاس میں بٹھانے کی جگہ نہیں ہے اس لئے چھاتروں کو لون میں اور بارامدے میں بٹھائے گی ریوڈ جینریو میں گلے مہینے شروع ہو رہے اولمپک دوہزار سولہ کے لیے دیش کے دگج گول کی پر پی آر شری راجیش کو سردار سنگھ کی جگہ بھارتیا ہکٹی ٹیم کی کماند سو بھی گئی ہے ہکٹی انڈیا نے منگلوار کو اس کا اعلان کیا یون شوشن کے آر اوپو کی وجہ سے بیوادوں میں رہے سردار سنگھ ٹیم کا حصہ بنے رہیں گے ہکٹی ٹیم کے نئے کپتان شری راجیش نے کہا ہے کہ ٹیم کی ایک جڑتہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے کپٹنشپ اس ہے جب ہیچ ریسپونسبلٹی اور جب گراؤنڈ کی اند ہو جانے کے ٹائم یا آپ کو پتا ہے میرے پاس وائز کپٹن ہے اور جو سینئرز پلیئر سے جو اپنے جگہ پہ اپنے رسپونسبلٹی لیتے تو میرے لئے تو ایک اسی بھی ہے ریو اولمپک کے لیے مہیلہ ہکٹی ٹیم کا بھی اعلان کر دیا گیا سوشیلا چانو کو ٹیم کا نیا کپتان چنا گیا ہے بھارتیا مہیلہ ہکٹی ٹیم نے 36 سال کے بعد اولمپک کے لیے ایک سال میں دوسری بار ناسا کے سیٹیلائٹ کیمرے میں چندرمہ کی کچھ انوکھی تصویریں ریکارڈ ہوئی ہیں جن میں چندرمہ سوریہ سے پرکاشت پرتوی کے سامنے سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے ارث پولی کرومیٹک ایمیجنگ کیمرے سے کھیجی گئی ان تصویروں کے بارے میں ڈی ایس سی او بی آر پریوجنا کے ویگیانک ایڈم شیزبو نے بتایا کہ اس پریوجنا کی عوضی میں دوسری بار چندرمہ پرتوی اور انترکشیان کے بیش سے گزرا ہے انہوں نے بتایا کہ اس گھٹنا کو 5 جولائی کو ٹھیک ویسے یہ گھٹنا کرم میں ریکارڈ کیا گیا جیسے پچھلے سال 16 جولائی کو کیا گیا تھا یہ تصویریں ناسا کے 4 میگا پکسل کے سی سیڈی کیمرہ ارث پولی کرومیٹک ایمیجنگ کیمرہ سے لی گئی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان امران خان نے تیسری بار نکاح کر لیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تحریکی انصاف کے ادھکش 63 سال کے امران نے لندن میں ایک سادے سماروں میں یہ شادی رجائی حالی میں امران نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ تیسری شادی کرنے پر ویچار کر سکتے ہیں پہلی دو پتنیوں سے ان کا تلاق ہو چکا ہے میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امران نے شادیوں کے ہیٹ پوری کر لی ہے جس محلہ نے ان سے نکاح کیا پنجاب رانت کی ایک پرفاوشالی پریوار سے ہے ایک ریپورٹ کے مطابق امران کو اپنی نئی پتنی کے ساتھ لندن میں دیکھا گیا ہے جہاں وہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ چھٹیوں پر گئے تھے جیو ٹی بھی نے ان کی نئی پتنی کا نام مریم بتایا ہے حالکہ امران کی پارٹی نے ابھی تب ان کی تیسری شادی کی پوشتی نہیں کی ہے برٹین کے پردھان منتری ڈیویڈ کیمنن آج اپنے پت سے استیفہ دیں گے اور آج ہی ٹیرسہ ان کی جگہ نئی پی ایم کا پدبھار سمالیں گے 69 سال کی ٹیرسہ برٹین کی دوسری محلہ پردھان منتری ہوگی 2010 سے وہ برٹین کی گرہ منتری کے طور پر کام کر رہی ہیں اس سے پہلے ایک بیان میں ٹیرسہ نے کہا کہ وہ کنزرویٹی پارٹی کی نیتا چنے جانے پر سمانیت محسوس کر رہی ہیں ڈیویڈ کیمنن نے کہا کہ استیفہ جانبہ سنگرہ کے ذریعے برٹین کی یوروپیا سنگ سے بہار آنے کے فیصلے کے بعد کیمنن نے کہا تھا کہ وہ پردھان منتری کے پت سے استیفہ دے دیں گے جس کے بعد کنزرویٹی پارٹی میں نئے نیتا کے چناؤں کی دور شروع ہو گئی تھی سوانبھار کاندریہ کے نام واپس لینے کے بعد پارٹی کی کمان سمالنے والے دعویداروں کی ریس میں صرف ٹیرسہ ہی رہ گئی تھی نوسینا پرموک ایڈمیڈرل سنیل لاما نے وشاکہ پٹنا میں آئینس کلینگ پر آئے جتے ایک سمارہوں میں سپیشل آپریشن فورسز کے لیے نیوی کی ڈیڈیکیٹڈ بیس مارکوز آئینس کرنڈ کو کمیشن کیا نیوی کی ایلیٹ فورس کے لیے بنایا گیا اس پہلے بیس سے جل، تھل اور وائیو تینوں درہ کی جنگ میں آپریٹ کرنے کی شمتہ ہے مارکوز ایسٹ کی استھاپنا 26 اکٹو کرنے 92 کو ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ پوروی نوسینا کمان میں پرموک وشش عبیاء نکائی رہی ہے کئی دیشوں میں کیے نوسینا کے آپریشن میں ان کا اہم رول رہا ہے ٹٹلی کے پوہلیا کے دکھنی شیطر میں منگلوار کو دو ٹرینوں کی بیچ آمنے سامنے ہوئی ٹکر میں 20 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی آندریہ شہر کے پاس ایکی لائن پر چارچار کوچ والی دو ٹرینوں کی بیچ یہ ٹکر ہوئی لوگوں کو کھینچ کر باہر نکالا اب تک نکالے گئے لوگوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے جسے ہیلیکیپٹر سے اسپتال لے جائے گیا کئی گھائلوں کی حالت گمبھیر ہے فلحال درگٹنا کے کارنوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے مانویا بھول بھی اس حادثے کی وجہ ہو سکتی ہے ٹٹلی کے پردھان منتری ماتے ہو رینجی نے کہا کہ ٹرین درگٹنا دکھت ہے اور حادثے کے کارنوں کا پتہ لگایا جائے گا اس ریل لائن پر قریب دو سو ٹرینوں میں روزانہ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں پورٹو کے میئر میسیمو مزیلی کے مطابق اس حادثے میں ایک پلین کریش کے برابر نقصان ہوا ہے امریکی راشپتی براک اوباما نے کہا ہے کہ ڈالاس میں پولیس صدیقاریوں کو نشانہ بنا کر کی گئی سنیوجت گولی باری سے امریکہ بھے بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہنسا کو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا اوباما نے شوٹروں کی ارادوں کو وکرد بتایا اور انہیں نیاکی اکڑگرے میں لانے کا سنکلپ کیا راشپتی نے کہا کانون پرورتن کے خلاف اس طرح کے حملوں یا کسی طرح کی ہنسا کو جائز شہرانہ سمباؤ نہیں ہے امریکی راشپتی نے کہا کہ انہوں نے ڈالاس کے میئر مائک رولنگ سے بات کر اپنے سمرتھن کی پیش کرت کی ہے اور انہوں نے سمویدنا جتائی ہے وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ فائرنگ کے خلاف آئے جیت پردرشن میں حصہ لینے کے لیے اوباما اگلے ہفتے ڈالاس کا دورہ کر سکتے ہیں